بھارت سرکار کے دورہ ایک عام ناغرک کے لیے ویسے تو کافی ساری یوجنہ ہی نکالی گئی ہے لیکن ان میں سے ایک یوجنہ ہے جس کا نام ہے پردار منتری جندھن یوجنہ اس یوجنہ کو 28 اگست 2014 میں پرائیم انسٹر موڈی جی کی طرف سے لاغو کیا گیا تھا اور اس یوجنہ کو لاغو کرنے کا گورنمنٹ کا مین موٹف تھا کہ گھر گھر میں اور ہر ایک غریب کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے سبی کے پاس بینکنگ سرویسز پہنچ جانی چاہ یہ کیونکہ آپ سے دس سال پہلے ایک غریب بیقتی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی جس کو اس یوجنہ نے کافی آسان کر دیا اور اس کے بعد لگ بگ اب تک ریکارڈ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو 53 کروڑ بینک اکاؤنٹ اس یوجنہ کے انترکت کھولی جا چکے ہیں اب پورے بھارت میں شاید ہی کوئی ایسے بیقتی ہوگا جس کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو آپ اسکرین پر اس سندیش کو دیکھ سکتے ہیں پردار منتری جند جندر یوجنہ کے دس سال کمپلیٹ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے اس میسیج کو بھیجا گیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پردار منتری جندر یوجنہ میں اکاؤنٹ کو اوپن کرانا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسی یوجنہ ہے جس کے انترکت اگر آپ اپنا ایک زیرو بیلنس اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں تو باقی کے جتنے بھی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں کئی ایک طریقے کے چارجے ساب سے لگتے ہیں آپ کو اک کچھ پیسہ رکھنا پڑتا ہے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ پیسہ آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا اگر آپ اس اکاؤنٹ پر پیسہ نہیں رکھیں گے تو آپ سے چارجز لگیں گے آپ کا خاتہ مائنس میں ہوتا چلا جائے گا آپ کو ڈیوٹ کارٹ ایس ایم ایچ چارج نیٹ بینکنگ چیک بوگ پانس بوگ سبی کا آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ بینک کو ادا کرنا پڑتا ہے تب بینک آپ کو یہ سرویس پروائیٹ کراتی ہے لیکن جب آپ اس یوجنہ کے انترکات ایک زیرو بیلنس اکاؤنٹ کو اوپن کرا لیتے ہیں تو وہی بینک آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لیتی ہے جب کی ادر ریگولر سیونگ اکاؤنٹ پر بینک آپ سے پیسہ لے رہی ہے اب اس یوجنہ کے سب سے بڑی خاصیت تو یہی ہے کہ یہ ایک زیرو بیلنس اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی بھی پیسہ آپ کو مینٹین نہیں کرنا پڑتا ہے اب جیسے کہ گورنمنٹ کے طرف سے اس کا اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے اس کا ایک ایڈبیٹیزمنٹ کیا جا رہا ہے سیلیبریشن ہو رہا ہے کہ یہ بھئی اس یوجنہ کے دس سال سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس یوجنہ میں ترے پن کروڑ بینک اکاؤنٹ کھاتے بھی کھولی جا چکے ہیں آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ترے پن کروڑ کھاتے اس یوجنہ کے انترکت چل رہے ہیں اور ان میں پیسہ بھی جمع ہے اب یہی ترے پن کروڑ کھاتے اگر کسی دوسرے ریگولر سیونگ اکاؤنٹ میں کھولے ہوئے ہوتے تو ان خاتوں سے کتنا پیسہ کاٹا جا چکا ہوتا جس کے کٹنے سے کھاتا دھارا کو آج تا کوئی بھی لاپ نہیں ملا اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جندن زیرو بیلنس اکاؤنٹ پر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ رہے گا اس میں آپ کو ایک روپے ڈیبیٹ کارڈ بھی ملتا ہے جس پر آپ کو دو لاکھ روپے کا بلکل فری میں ایکسیدنٹل انشورنس آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اسی کے ساتھ بینک کے دوارہ اس اکاؤنٹ پر جتنی بھی سربیسز پروائیڈ کی جاتی ہیں جیس اگر آپ نے ابھی تک جندن زیرو بیلنس اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کرایا ہے تو کسی بھی سرکاری بینک میں جا کر آج ہی اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرائیے ماتر آدھار کارڈ کے مادیم سے ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے دوران آپ کو کوئی بھی پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کے پاس پیسہ ہو کبھی بھی آپ سو دو سو روپے کر کر کے آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے کی آپ کی تھو آپ سے بڑے بینفیٹ کے بارے میں اگر آپ جیرو بیلنس اکاؤنٹ کو اوپن کراتے ہیں اور اس پر صحیح سے چھ مہینے تک لیندین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ملتی ہے دس ہزار روپے تک کی اوورڈرافٹ سرویز یعنی کہ کبھی بھی امرجنسی میں بینک جا کر ایک چھوٹا سا فارم فیل کر گئے بینک سے آپ دس ہزار روپے کا اماؤنٹ لے سکتے ہیں بلکل فری میں جس کو آپ کو ایک مہینے میں ریپیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر ریپیمن شٹ آپ سے نہیں لگتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بینک کے دورہ اس اکاؤنٹ پر کوئی بھی چھوٹا موٹا لون لینے کے لیے آپ سے کوئی بھی گیرنٹی پیپرز نہیں لیے جا رہے ہیں ماتر آپ کے آدھار کارڈ اور ایک فارم کو جمع کر کے ہی آپ کو دس ہزار روپے کا اماؤنٹ اوڈی فیسلٹی کے مادیم سے آپ کو دیا جاتا ہے تو اتنی سالی سرویزز آپ کو اس زیرو بیلنس اکاؤنٹ پر ملتی ہیں تو اگر آپ کا ابھی تک زیرو بیلنس اکا� اکاؤنٹ کو اوپن کرائیے اور جتنے بھی سرویزز گورنمنٹ کے دوارہ اس اکاؤنٹ پر دی جا رہی ہے ان سبھی سرویززز کا لاب اٹھائیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری مینک کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شاہب یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیگن کو بھی پ موسیقی